بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں سب خریت سے ہوں گے اللہم دلہ میں بھی خریت سے ہوں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہے ایک لوکیشن پہ آیا تھا ویسٹ مارنے کے لئے کیونکہ یہاں پہ میں آیا ہوں وہاں ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ ایک لوکیشن ہے وہ تھوڑے دن ہوئے ہیں اسے باندھ پڑی ہوئی کیونکہ وہ میاں بھی بھی ادھر رہتے تھے اور ان کا آپس میں بہت زیادہ جگڑا ہوتا تھا اور ابھی تو کافی مومنٹ بھی ہے کافی چیزیں جو ہیں وہ حسنے لگئے اور آواز کافی زیادہ آتی ہے میں آپ لوگوں کو لوکیشن بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ بتاتا ہوں یہاں پہ کیا کیا ہوا تھا کیونکہ دو روم ہیں ان کے دو روم بتایا ہیں انہوں نے ایک میرے کالکیشن ہے اور یہ کافی اور ادھر بھی یہ سامان وغیرہ پڑا ہے تو چلیں انشاءاللہ دکھاتے ہیں لوکیشن بھی اور ساتھ ساتھ آپ کو ڈیٹیل بھی بتائیں گے جی دوستو یہ لوکیشن ہے اور یہ سارا سامان ان کا پڑا ہے یہ لائٹ ویسے میرے پاس دوسری ہے جو سار کے اوپر لگائی ہوئی ہے یہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ لائٹ ہے تو یہ ان کا سامان وغیرہ پڑا ہے یہاں پہ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہاں ان میں مومنٹ ہوتی ہے جو اندر سامان پڑا ہے ان میں ہوتی ہے تو اس لڑکن مجھے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ کافی دن ہوگئے ہیں ان کی لڑائی جگڑا چلیں رہا تھا اور اتنا زیادہ یہاں پہ معاملات ہونا شروع ہو گئے کہ وہ دس سکھ دن ہو گئے ہیں وہ چھوڑ کے یہ گھر چلے گئے ہیں تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر یہاں پہ کچھ ہے تو آپ چیک کر لیں تو میں نے آیا تھا میں نے کہا آپ ویزٹ کرتے ہیں اگر اس میں کچھ چیز اگر ہوئی تو میں انشاءاللہ وہ کتھا ٹیم کو بتاؤں گا اور ان سے یہ کیلئے کرماؤں گا تو ابھی اندر آپ کو روم دکھاتے ہیں کیونکہ جو دو روم ہیں اور جو جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جی یہ جی ان کے روم ہے یہ کیچن ہے یہ سامنے بھی روم ہے اور اس اس کی جو چابی ہے وہ نہیں ملی مجھے اس روم کی ایک یہ دیکھیں ایک نیچے دالہ لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں ایک نیچے لگا ہوا ہے ایک اوپر لگا ہوا ہے استغفراللہ 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 کیونکہ لائٹ کی کمی کی وجہ سے میں نے وہ دوسرا موبائل بھی ساتھ رکھا ہوا ہے لائٹ کی وجہ سے کیونکہ لائٹ کم ہے نا وہ اس لیے یہ اندر سواز آ رہی ہے کہیں سے استغفراللہ 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 استغفر یا تو بالکل استغفراللہ استغفراللہ اس روم میں آواز آ رہی ہے ابھی میں اس روم میں چیک کرتا ہوں استغفراللہ 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 ایک ہاتھ میں میں نے موبائل پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں وہ دوسرا موبائل ٹرائی کوٹ اور یہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ سامنے وہ صرف لگا ہوا ہے اوپر میک اندر سمان تو کافی پڑا ہے جیسے کہ ادھر ہی اس دنی لگا ہو یہ سار سمان پڑا ہے ان کا یہاں سے جیسے استغفراللہ استغفراللہ تو انشاءاللہ میں یہ وہ کہتا تھا ٹیم کو ویزٹ جو ہے وہ میں لکھاؤں گا جب میں اپلوڈ کروں گا تو اگر اور زیادہ یہاں پہ ہوتا ہے کوئی معاملات تو پتا چاہتے ہیں استغفراللہ اس روم میں کچھ نہ کچھ ہے اس روم میں اس روم میں ملتا ہاں جیسے یہاں پہ تو کافی سمان پڑا ہے ان کا یہ دیکھ رہا ہے جیسے بھی کہ سر سمان ان کا وہ پیکنگ انہوں نے کر کے رکھی ہے اس لیے کہ پہ چلے جائیں گے یہاں سے اور یہ سر مستقفیر اللہ مستقفیر اللہ مستقفیر اللہ مستقفیر اللہ مجھے تو ایک دم سے ایسے لگایا جیسے کوئی چیز سر میں آگے لگی اور اتنی آواز زور سے آئیے مستقفیر اللہ ان کا بلکل ٹھیک کہنا تھا کہ یہاں پہ ایسے کام ہو رہے ہیں کبھی تو وہ ڈوڑ کر جو لکڑ کے چیزیں ہیں وہ آ رہی ہے کبھی ان کا جو جگڑا ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے تو یہی ہے میں نے کہا تھا شہد وہ یہاں پہ نورمل ہوں گے یہ جو مومنٹ وغیرہ ہے تو جہاں پہ چیک کریں گے تو یہاں تو یہ سامنے بالکل ایک دم سے نیچے گرائے استقفیر اللہ استقفیر اللہ استقفیر اللہ استقفیر اللہ یہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ بھی باشروں میں ہے یہ بھی کافی دہوں سے بند ہیں یہ دیکھ لیں بلکل انہوں نے سارا سمان جو ہے وہ رکھا ہوا ہے پیک کر کے اسے اٹھانا باقی ہے تو ان کی گاڑی بغیر بھی ادھر ہی کھڑی ہے کیونکہ سمان انہوں نے لے جانا ہے بس یہ سامنے گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے تب کیونکہ انہوں نے اٹھا ہی نہیں ہے یہ لے کر نہیں گئے یہ دیکھ لیں یہ انہوں نے لے کے جانا ہے مگر بھی نہیں لے کے گئے یہاں پہ شاپر ہلا ہے یہ باہر بھی آواز آ رہی ہے اب تو یہاں پہ تو بلکل پکے یہ کنفرم ہے کہ یہاں پہ ایسی چیزیں ہیں کیونکہ آپ جو یہ بار بار ہلنا یہ شاپر ہلا ہے اور یہ پتن کیا چیزیں ٹوٹا ہے مجھے نے بتایا گڑا ہے یا کیا ہے یہ یہاں تو آپ کنفرم ہو چکا ہے یہاں پہ ایسی چیزیں ہیں کیونکہ پیچھے سے دروازہ بند ہوگا ہے یہ دیکھنے جی یہ ان کی گڑی ہے اور یہ کافی دنوں سے یہاں پہ کھڑی ہے یہ دیکھ لیں یہ آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہوگا اندر سے پھر آواز آئی ہے اب جو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلو کہ میں یہاں سے اب جانے لگا ہوں کیونکہ اس کے علاوہ یہاں پہ مجھے ایک اور کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ میری جو زبان ہے وہ بھی بالکل ساتھ نہیں دے رہی کیونکہ آنکھوں کے سامنے یہ میں گرتا ہوا دیکھا ہے تو مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے اب میں یہاں سے جانے لگا ہوں یہ میں وہ کہتا ٹیم کو بتاؤں گا اس لوکیشن کے بارے میں تو وہ خود ہی آئیں گے اور دیکھیں گے یہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے کافی ان لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ انشاءاللہ میں یہ لوکیشن کیلئے کروا دوں گا میں آواز آ رہی ہے یہاں پہ بار بار دوبارہ پھر تو سوچیں میں یہ پیچھے سے کچھ چیز لگی ہے مجھے پتہ نہیں یہاں سے کچھ چیز اڑ کر لگی ہے یا کیا لگی ہے مستقفر اللہ مستقفر اللہ اور اس روم کی چاپی جو ہے وہ نہیں ملی ہمیں چلے ٹھیک ہے دوستو آپ چلتے ہیں ماشاءاللہ کرتا انہوں نے بڑا اچھا بنایا ہوا تھا مستقفر اللہ مستقفر اللہ یہاں پہ کسی چیز کے واز آ رہی ہے یہ سارا سمان ان کا پڑھا ہے یہ میرے کام وغیرہ کروا رہے تھے اور یہ ویرنگ وغیرہ اچھا نا پتن کیا بنایا ہے مالک تو نہیں ملے مجھے تو اس لڑکے نے وہ چاپی بغیرہ مجھے لاکر دیئے تو انشاءاللہ میں وہ کہتا ٹیم سے رابدہ کروں گا اور اس لوکیشن کو جو ہے وہ کلیر کرماؤں گا میں تو اب میں یہاں سے جانے لگا ہوں کیسے لگا ہے یہاں سے کچھ چیز کے آواز آئی ہے استقفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ یہاں سے ہینٹ گیرے ہیں یہ نیچے یہاں سے بلکل آنکھوں کے سامنے گریئے ہیں جب ہی جانے کی بات کرتا ہوں تو کچھ نہ کچھ کسی چیز کے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے استقفر اللہ استقفر اللہ هو اگر بھی یہاں سے کسی چیز کی آواز آئی ہے استقفر son اکر خریف مجھے کچھ نظر آئی ہے ایسے بالکل جیسے کالے رنگ کی کوچھی تھی استغفر اللہ چلے ٹھیک ہے دوستو اب میں یہاں پہ نہیں ایک منٹ بھی رک سکتا ٹھیک ہے دوستو اجاز چاہتے ہو کہ اللہ حافظ